طلبہ تنظیموں کی بحالی کے لیے طلبہ ہم آواز ملک کے مختلف شہروں میں طلبہ کی ریلیاں طالبات کی بھی بھرپور شرکت مطالبات کے حق میں نارے کراچی میں پریس کلپ کے باہر احتجاج اسلام آباد پشاور اور کوئٹا میں بھی مظاہرے تبقاتی تعلیمی نظام ختم کر کے طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ لہور میں سرخ و سب زیک ہو گئے لال لال بھی لہر آیا تو جمعیت کا سبز بھی موجود تھا طلبہ تنظیموں پر پابندی کے خلاف ناصر بھاک سے ریلی فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پابندی غیر جمہوری ہے اپوزیشن اور حکومتی ارکان بھی طلبہ یونین کے ہاں میں علاوہ البھٹو کہتے ہیں معاشرے کو غیر سیاسی بنانے کے لیے پابندی لگائے گئی بابا چوتھی بولے پابندی سے صرف خاندانی سیاست تک محدود ہو جائیں گے شوکت یوسف زہی نے کہا کہ ہم بھی طلبہ تنظیموں کی بحالی کے ہامی ہیں کل بزلی مہنگی ہوئی تھی آج گیس کا گھرے لو اور کمرشل سیلنڈر مہنگا ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں ایک روپے تریپن پیسے فی کلو اضافہ نئی قیمت ایک سو اٹھائیس روپے بائیس پیسے فی کلو کرام کرر ایل پی جی کا گھرے لو سیلنڈر اٹھارہ روپے مہنگا بی ٹی آئی حکمت کا ایک اور اعزاز پاکستان کے حقیقی بیرونی احساسوں میں ایک سو پچانوے فیصد کمی ریکار اٹھارہ سال کے بعد بیرونی احساسوں میں خسارہ دیکھا گیا مسلم لیگنون کے دور میں احساسیں چودہ خرب روپے سے بھی زیادہ تھے 24 نیوز کی ایک اور خبر کی تصدیق ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے دو سو تیس عرب کی کپاس خرید نہ ہوگی مشیر تجارت رزاق داؤت کا بھی قائمہ کمیٹی میں اعتراف کہا سب سے زیادہ ذریع مبادلہ کمانے والی فصل کپاس کا حدف پورا نہیں ہوگا سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک اس وقت مافیا حکمران مسلط ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آج پارلمنٹ بند ہے وہ ادارہ جو ایک سال سے وزیر اعظم سیلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے اس کا نام ہے نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو اور نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو صرف نون کی اکاؤنٹیبیلٹی اور اپوزیشن کی اکاؤنٹیبیلٹی کر رہا ہے مریم آرنگ زیب کی وزیر اعظم پر سخت تنقید کہتی ہے مہنگائی کا پوچھیں تو اپوزیشن کو چھوڑ ڈاکو کہتے ہیں مافیا پارلمنٹ پر تالے اور میڈیا پر پابندی لگانے والا ہوتا ہے نیپ سیٹھ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا احتساب کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر پھر چڑھائیں بولے اسلام آباب کی ازادی مارچ نے ان کے جڑے کار دی ہیں اس جالی پارلمنٹ کو ہم قانون بنانے کا حق نہیں دے سکتے پارلمنٹ کو تحلیل کیا جائے اور نئے انتخابات کرائے جائیں الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے کیا حکومت حاتم تائے کی قبر پر لات مارے کی یکم دسمبر سے پیٹرول پچیس پیسے اور مٹی کا تے الارتیس پیسے سستہ کرنے کی تجویز قیمتوں کی حتمی منظوری وزارت خزانہ دیکھی اعلیٰ ادلیہ میں ججو کی تکرری کی پارلمانی کمیٹی کا اجلاس ججو کی تکرری کے قوائد و جوابت میں ترامی منظور اعلیٰ ادلیہ میں نامزد ججو کو انٹرویو دیرا ہوگا پارلمانی کمیٹی نامزد ججو کو طلب کرے گی جو جج نہیں آیا اس کی نامزدگی مسترد تصبر ہوگی تین بار کے وزیراعظم کے لندن میں آٹھ ٹیسٹ نہ ہو سکے نواز شریف بریج ہسپتال میں مزید ٹیسٹ کے لیے گھر سے نکلے تو لندن بریج کے قریب پولیس اور حملہ آور کے درمیان تصادم ہو گیا میاں نواز شریف کو واپس آنا پڑا سابق صدر آصف علی زرداری 35 روز سے زیر علاج انجیوگرافی نہ ہو سکی آصف زرداری کی طبیعت میں بہتری نہ آئی دل کی تکلیف بڑھ گئی وزن بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے طلبہ تنظیموں کی بہالی کے لیے طلبہ ہم آواز ملک کے مختلف شہروں میں طلبہ کی ریلیاں طالبات کی بھی بھرپور شرکت مطالبات کے حق میں نارے کراچی میں پریس کلپ کے باہر احتجاج اسلام آباد پشاور اور کوئکہ میں بھی مظاہرے طبقاتی تعلیمی نظام ختم کر کے طلبہ یونین کی بہالی کا مطالبہ لاہور میں سرخ و سبز ایک ہو گئے لال لال بھی لہر آیا تو جمعیت کا سبز بھی موجود تھا طلبہ تنظیموں پر پابندی کے خلاف ناصر بھاک سے ریلی فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پابندی غیر جمہوری ہے اپوزیشن اور حکومتی ارکان بھی طلبہ یونین کے ہامی علاوہ بھٹو کہتے ہیں معاشرے کو غیر سیاسی بنانے کے لیے پابندی لگائے گئی فبا چوزی بولے پابندی سے صرف خاندانی سیاست تک محدود ہو جائیں گے شاکت یوسف زی نے کہا کہ ہم بھی طلبہ تنظیموں کی بہالی کے ہامی ہیں کل بزلی مہنگی ہوئی تھی آج گیس کا گھرے لو اور کمرشل سیلنڈر مہنگا ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں ایک روپے 53 پیسے فی کلو اضافہ نئی قیمت 128 روپے 22 پیسے فی کلو گرام کرر ایل پی جی کا گھرے لو سیلنڈر 18 روپے مہنگا پی ٹی آئی حکمت کا ایک اور عزاز پاکستان کے حقیقی بیرونی احساسوں میں 195 فیصد کمی ریکارڈ 18 سال کے بعد بیرونی احساسوں میں خسارہ دیکھا گیا مسلم لیگ نون کے دور میں احساسیں 14 کرب روپے سے بھی زیادہ تھے 24 نیوز کی ایک اور خبر کی تصدیق ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے 230 عرب کی کپاس خرید نہ ہوگی مشیر تجارت رزاق داؤت کا بھی قائمہ کمیٹی میں اعتراف کہا سب سے زیادہ ذریع مبادلہ کمانے والی فصل کپاس کا حدف پورا نہیں ہوگا سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک اس وقت مافیا حکمران مسلط ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آج پارلمنٹ بند ہے وہ ادارہ جو ایک سال سے وزیر اعظم سیلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے اس کا نام ہے نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو اور نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو صرف نون کی اکاؤنٹیبیلٹی بیورو طلبہ تنظیموں کی بحالی کے لیے طلبہ ہم آواز ملک کے مختلف شہروں میں طلبہ کی ریلیاں طالبات کی بھی بھرپور شرکت مطالبات کے حق میں نارے کھراشی میں پریس کلپ کے باہر احتجاج اسلام آباد پشاور اور کوئٹا میں بھی مظاہرے طبقاتی تعلیمی نظام ختم کر کے طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ لہور میں سرخ و سبز ایک ہو گئے لال لال بھی لہر آیا تو جمعیت کا سبز بھی موجود تھا طلبہ تنظیموں پر پابندی کے خلاف ناصر بھاکس ریلی فوری پابندی ختم کرنے کا مطالبہ پابندی غیر جمہوری ہے اپوزیشن اور حکومتی ارکان بھی طلبہ یونین کے حامی علاوہ بھٹو کہتے ہیں معاشرے کو غیر سیاسی بنانے کے لیے پابندی لگائی گئی بباہ چودری بولے پابندی سے صرف خاندانی سیاست تک محدود ہو جائیں گے شاکت یوسف زی نے کہا کہ ہم بھی طلبہ تنظیموں کی بحالی کے حامی ہیں کل بزلی مہنگی ہوئی تھی آج گیس کا گھرے لو اور کمرشل سیلنڈر مہنگا ہو گیا ایلپی جی کی قیمت میں ایک روپے 53 پیسے فی کلو اضافہ نئی قیمت 128 روپے 22 پیسے فی کلو گرام کرر ایلپی جی کا گھرے لو سیلنڈر 18 روپے مہنگا بی ٹی آئی حکمت کا ایک اور عزاز پاکستان کے حقیقی بیرونی احساسوں میں 195 فیصد کمی ریکار 18 سال کے بعد بیرونی احساسوں میں خسارہ دیکھا گیا مسلم لیگنون کے دور میں احساسیں 14 کرب روپے سے بھی زیادہ تھے 24 نیوز کی ایک اور خبر کی تصدیق ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے 230 عرب کی کپاس خرید نہ ہوگی مشیر تجارت رزاق داؤت کا بھی قائمہ کمیٹی میں اعتراف کہا سب سے زیادہ ذریع مبادہ کمانے والی فصل کپاس کا حدف پورا نہیں ہوگا سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک اس وقت مافیا حکمران مسلط ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آج پارلمنٹ بند ہے وہ ادارہ جو ایک سال سے وزیر آزم سیلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے اس کا نام ہے نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو اور نون اکاؤنٹیبیلٹی بیورو صرف نون کی اکاؤنٹیبیلٹی اور اپوزیشن کی اکاؤنٹیبیلٹی کر رہا ہے ماریہ مارنگزیب کی وزیر آزم پر سکتنکیت کہتی ہے مہنگائی کا پوچھیں تو اپوزیشن کو چوڑ ڈاکو کہتے ہیں مافیا پارلمان پر تالے اور میڈیا پر پابندی لگانے والا ہوتا ہے نیچ سیٹھ موسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا احتساب کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر پھر چڑھائیں بولے اسلام آباب کی ازادی مارچ نے ان کی جڑے کار دی ہیں اس جالی پارلمنٹ کو ہم قانون بنانے کا حق نہیں دے سکتے پارلمنٹ کو تحلیل کیا جائے اور نئے انتخابات کرائے جائیں الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے کیا حکومت حاتم تائے کی قبر پر لات مارے کی یکم دسمبر سے پیٹرول پچیس پیسے اور مٹی کا تے الارتیس پیسے سستہ کرنے کی تجویز قیمتوں کی حتمی منظوری وزارت خزانتے کی آلہ عدلیہ میں ججو کی تکرری کی پارلمانی کمیٹی کا اجلاس ججو کی تکرری کے قوائد و ضبابط میں ترامی منظور آلہ عدلیہ میں نامزد ججو کو انٹرویو دیرا ہوگا پارلمانی کمیٹی نامزد ججو کو طلب کرے گی جو جج نہیں آیا اس کی نامزدگی مصطرح تصبر ہوگی ٹین بار کے وزیراعظم کے لندن میں آج ٹیسٹ نہ ہو سکے نواز شریف بریج ہسپتال میں مزید ٹیسٹ کے لیے گھر سے نکلے تو لندن بریج کے قریب پولیس اور حملہ آور کے درمیان تصادم ہو گیا میاں نواز شریف کو واپس آنا پڑا سابق صدر آصیف علی زرداری پینتیس روز سے زیر علاج انجیو گرافی نہ ہو سکی آصیف زرداری کی طبیعت میں بہتری نہ آئی دل کی تکلیف بڑھ گئی وزن بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے طلبہ یونینز پر پابندی سے سیاسی نرسریاں دم توڑ گئیں طلبہ یونینز کی بہالی کے لیے طلبہ ہم آواز ملک بھر میں مساہرے